موسیم بیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں حکومت اتحادی جماعتیں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مصودے پر پی ٹی آئی سے مشابرت کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان حتمی مصودہ پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا موسیم بیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا اتفاق کے رائے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں مصودے پر تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا ہے بس ایک پھون کی دیر ہے سینیٹر شہری رحمان نے کہا پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا مصودے پر اتفاق ہو گیا ہے سب کی گزارشات سن کر آگے چلیں گے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان ملاقات آج شام شہ بجے ہوگی مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کی عادت کو اپنے مصودے پر اعتماد میں لیں گے پارلمانی خصوصی کمیٹی کے سربراہ خورشید شاکہ کہنا ہے آئینی ترمیم کا مصودہ دو دن تک مکمل ہو جائے گا پی ٹی آئی کے آئینی کمیٹی میں موجود لوگ بے بس ہیں بیریسٹر گوہر اور عمر یوپ کے پاس کوئی منٹیٹ نہیں ہے ہم نے بار بار ان سے مجوزہ ڈراف مانگا لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں دیا طریقہ انصاف کے رہنماؤں نے آرکی نے پارلمنٹ کے اقواب آرے آگاہ کیا سپیکر کے سامنے معاملہ رکھا ہے سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں بڑی قانون سازی کے لیے میدان لگنے کو تیار سینٹ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا قوم اسمبلی کا اجلاس چار بجے شیڈول دونوں اجلاسوں کے ایجنڈے میں آئینی ترمیمی بل شامل نہیں وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتویل ریڈز ہو رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے گھروں پہ اور ہماری لوگ اٹھائی جا رہے ہیں مقداد علی خان کو رستے سے اٹھایا گیا تھا وہ اس وقت لاپتہ ہیں ان پوسٹ رسپیٹ پرسن ہے زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے اٹھایا گیا تھا لوگوں کو آفرز ہو رہی ہیں تقریباً ستر کرو روپے ایک عرب روپے تک نگت کیش کسی ملک کسی جگہ پہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہم آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں آپوزیشن نیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو کہا لوگوں کو ایک عرب روپے تک آفر کی جا رہی ہے سینیٹرز کو بھی آفرز ہو رہی ہیں پی ٹی آئی ممبران کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں مقداد علی خان لاپتہ ہیں زین قریشی کی اہلیہ کو گھر کے قریب سے اٹھا لیا گیا بریسر گوھر بولے پاکستان کی عوام اس قسم کی قانون سازی کو نہیں مانی گے آئین میں ترمیم کے لیے طریقہ کار درست نہیں ہے حکومت کے ڈرافٹ میں میں نے جواب بنایا ہے بانی پی ٹی آئی سے مشابرت کے بعد حکومت سے شیئر کروں گا قانون سازی میں نمبر گیم کا چکر نہیں ہوتا قانون سازی میں مرضی اور ضمیر کا ووٹ ہے میں نے زندگی میں کوئی ایسی جموکرسی نہیں دیکھی جس میں اس قسم کی آپ قانون سازی کر رہے ہیں اگر اسی قسم کی آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو کل کوئی بھی میناریٹی حکومت بنا سکتی ہے وہ میجاریٹی کے بندوں کو اٹھائے حکومت بنائے اگر یہی طریقے کار رکھنا ہے تو یہ ان کو مبارک ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور عدلیہ میں اگر رفعام کرنے تو ہم رڑی ہیں پھر ہم کہتے ہیں عدلیہ کو محکوم نہ بناو عدلیہ کو ما تحن نہ کرو عدلیہ کی ججز کو ٹرانسپور نہ کرو ان کے مرضی کی بغیر ملکی استحقام کے لیے اور سیاسی جمہوری عمل کے فروغ اور پارلیمان کی بالا دستی اور عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا ہے اور اس سے پھر حکومت کو کم از کم یہ بہانہ نہیں ملے گا کہ وہ عوام کے بنیادی مسائل کیوں حل نہیں کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے رہنما فاروخ ستار کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم سے متعلق اتفاق کے رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں عدالتی اصلاحات سے متعلق آنے والے بل پر اپنا مصبت کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ملک پہ جیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے ہم لوگوں کی آنکوں میں دھول نہیں جھونک سکتے سیاسی عمل کے فروغ اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا ہے تو ضرور کامیابی ملنی چاہیے قوم کی نظریں مولانا فضل رحمان پر ہیں وہ آئین کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں سربرا جیو آئی پیپلز پارٹی کو اپنے موقع پر لے آئے ہیں تو قادلی تحسین ہے سابق مفاقی وزیر فباد چودری کی میڈیا ٹاپ کہا تحریک انصاف اس وقت مولانا فضل رحمان کے ساتھ ہی چل رہی ہے وکر آورڈر جیز عدالتوں کو تحفظ نہ کر سکے تو نادر شاہی دور واپس آ جائے گا سپیم کورٹ نے مجبدہ آئینی ترابیم کے خلاف درخواست واپس لینے پر خارج کر دی آپ صرف اعتراضات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی چیف جسٹیس پاکستان قاضی افائزیسہ کا استفسار وکیل حامد خان نے جواب دیا درخواست اور اعتراضات کے خلاف اپیل دونوں واپس لے رہے ہیں چیف جسٹیس نے ریمارکس دیئے آپ کی ایک اور درخواست بھی تھی جو میں نے اپنے دور میں نہیں لگائی آپ کی وہ درخواست اب میرے دور کے بعد لگے گی چیف جسٹیس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی پارکنگ لینڈ دوسر ٹیس دوسری ایننگز میں پاکستان کی باری لڑکھڑا گئی آدھی ٹیم ایک سو چودہ رنس پر پبینین لوٹی کومی ٹیم نے پانچ بکیٹس پر ایک سو چودہ دیس رنس بنا لیا عبداللہ شفیق اور کپتان شان مسود دوسری ایننگز میں بھی ناکام عبداللہ شفیق چار شان مسود گیارہ سائم آئیو بارہ بائیس کامران غلام چھبیس اور محمد رزوان تئیس رنس بنا کر آؤٹ شاید بشیر کے تین شکار کومی ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف ایک سو اٹھتر رنس کی برتری میچ میں پاکستانی سپنرز کا جادو چل گیا دس وٹی سپنرز کے نام انگلینڈ کی ٹیم پہلی ایننکز میں دو سو اکارمی رنس بنا کر آؤ پاکستان کے جانب سے ساجد خان نے ساتھ شکار کیے نمارہ علی نے بھی تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا انگلینڈ کی جانب سے بینڈ ڈکیٹ ایک سو چوبار رنس بنا کر نمائے رہے لاہور کے تعلیمی داروں میں حالیہ واقعہ سے متعلق علا سطح تحقیقات کے لیے درخواست پر سمات لاہور ہائی کور نے کل آئی جی پنجاب کو ریپورٹ سمیح ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اس بچی کی زندگی تباہ کر دی چاہے اس کے ساتھ واقعہ ہوا یا نہیں آئی جی پنجاب عدالت کو بتائیں ایسی ویڈیوز اور تصابیر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا کیا آئی جی پنجاب اتنے بے خبر تھے انہوں نے تصابیر اور ویڈیو بائرل ہونے دیں اینٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا چیف جسٹریس آلیا نیلم کے ریمارکس تمام افسران کو ریکارڈ سمیت کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم نیچی کالج میں واقعی کی جھوٹی داستان بنائے گئی ایسے واقعی کو بنیاد بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا سوشل میڈیا پر طلبہ کو گمراہ کر کے مہم چلانے کی کوشش کی گئی آئی سیو میں پڑی بچی کو ریپ بکٹم کہا گیا متاثرہ بچی کے فوت ہونے کی جھوٹی خبر چلائی گئی بچے احتجاج کر رہے تھے انصاف مانگ رہے تھے لیکن ان کو ایشو کا پتہ ہی نہیں تھا بچی کا نام استعمال کر کے پنجاب میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی جس سیکیورٹی گارڈ پر الزام لگایا گیا اسے سرگودہ سے گرفتار کیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی طالبہ کی حمران نیوز کانفرنس کہا دس اکتوبر کو واقعہ ریپورٹ ہوا بچی اسے دن کالج میں نہیں تھی اس واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا گیا جس کاندان پر الزام لگایا گیا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا وزیرالہ تعلیم کو تحتکات مکمل ہونے تک کالج کی ریجسٹریشن موطل نہیں کرنی چاہیے تھی سازش کے پیچھے کون کون ہے سب کو جانتی ہوں ایف آئی اے کو درخواست دی گئی ہے پرابگینے میں ملوث تمام افراد کو پکڑیں گے سوشل میڈیا کے سارے اکانٹس نکلوا لیے اب خریک ڈاؤن ہوگا بچوں کے خلاف جرائب میری ریڈ لائن ہے کسی کے ساتھ نائنصافین ہی ہونی چاہیے ایک کالج کا واقعہ ہے دیکھیں یہ انسٹیٹوشنز ہیں میں اس میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کروں گا ان انسٹیٹوشنز کو آپ کیوں برباد کر رہے ہیں چاہے پرائیویٹ انسٹیٹوشن ہو چاہے سرکاری انسٹیٹوشن ہو آپ اس کو اپنی سیاست کی نظر لے کے جا رہے ہیں جو پولیس ہے اس کی میس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوئے ہیں بطور انسٹیٹوشنز کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے انسٹیٹوشن میں یا اداروں میں یہ کام ہو پنجاب اسمبلی میں اپلشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا ہے کہ سرکاری تعلیم ادارے ہوں یا پرائیویٹ انہیں سیاست کی طرف نہیں لے جانا چاہیے پولیس کی میس سینڈلنگ کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے کوئی بھی تعلیمی ادارہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر ایسا کوئی کام ہو ہم کسی بچے کو نہیں کہیں گے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے نیجی کالیج کے حوالے سے من گھڑت سٹوری پر ایفر یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ کون سوشل میڈیا پیچ آپریٹ کر رہا ہے کالیج انتظامیہ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا دی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی گفتگو احتجاج کرنے والے سٹوڈنٹ سے پیٹرل بم برامد ہوئے کئی موٹر سائیکلز جلائی گئیں مخصوص اکاؤنٹ سے بچوں کو مسکائٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک کوئی شکایت کنندہ سامنے نہیں آیا طالبات سے زیادتی کی سوشل میڈیا پر من گھڑت قبر کا ایک اور مقدمہ درچ لاہور پولیس نے دو سو سے دو سو پچاس نامعلوم شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا مقدمہ تھانا ہربنسپورا میں سب انسپیکٹر عثمان اکبر کی مدعیت میں درچ کیا گیا پولیس نے نامزل سو بیس ملزمان کو پکڑ لیا شرپسند ناصر نے پیٹو آلبوموں سے پولیس پر حملے کیے ایف آئی آر کا مطل وزیر خزانہ محمد اور انگزیب سے امریکی صفی ڈاللڈ بروم کی ملاقات وزیر خزانہ نے کہا پاکستان اصلاحات پر سختی سے عمل کر رہا ہے معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 13.5 فیصد تک پہنچانا چاہتے ہیں موسمیات تبدیلی کے نقصانات کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں امریکی صفی ڈاللڈ بروم بولے پاکستان میں ٹیکس اصلاحات خوش آئند ہیں پاکستان میں توانائی کے اصلاحات قابل تعریف ہیں پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارتی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوئے آئی ایم ایف معاہدے اور سازگار عالمی معاشی حالات سے تقویت ملی کرنٹ اکاونٹ خسارہ مزید کم ہو کر تیرہ ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا سٹیٹ بینک نے پاکستانی معیشت پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی مرکزی بینک کے مطابق مہنگای 38 فیصد کی بلند ترین سطح سے کم ہو کر جون دوزار چوبیس میں 12.6 فیصد پر آ گئی معاشی استحکام برقرار رکھنے کے راہ میں مطادر رکاوٹیں حائل ہیں شنگھائی تابن تنظیم کا کامیاب اجلاس رکن ممالکے سربراہان پاکستان آ کر متحد ہوئے وفود اور سربراہان نے پاکستان کی مہمان نوازی کا بھی ذکر کیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر بھی اہم کانفرنس میں شریک ہوئے بلاول بھٹو بھی ماظر میں بھارت گئے تھے مقبوضہ کشمیل پاکستان کیلئے متنازم معاملہ ہے کشمیل کے حوالے سے پاکستان نے بھارتی آئین کو تصویم نہیں کیا پاکستان میں ایس سی او سمیت دوہزار چوبیس کا کامیاب بینکار وزیر داخلہ کی زلی انتظامیاں کانون نافذ کرنے والے اداروں کو شاہ باش کہا پنجاب پولیس رینجرز سندھ پولیس بھی شاہ باش کی مستحق ہے تمام فورسز نے ایس سی او کے پرام نینکات کے لیے دن و رات کام کیا ان کا جذبہ علاقائی ان اور بین الاقوامی تعاون کی جانب پاکستان کی آزم کا آکاس ہے غازہ اور لبنان کے لیے امدادی سامان روانہ کراچے پورٹ سے امدادی سامان کی باروی کھیب بھیجی گئے لبنان کے جنگزدہ عوام کے سو ٹن امدادی سامان روانہ خیمے ترپال بستر گرم کپڑے اور خوشک دوچ شاول ابھی تک غازہ کے لیے دس اور لبنان کے لیے دو امدادی کھیب روانہ کی جا چکی ہیں اس حاگڈار کی بطور نائب وزیراعظم تک کروڑی کے خلاف درخواست پر سمات وفاقی حکومت نے سندھ ہائی کورڈ میں تحریلی جواب جمع کروا دیا اس حاگڈار کو بطور ڈیپٹی وزیراعظم کا اعزازی اہدہ دیا گیا ہے اس حاگڈار وزیراعظم کے اختیارات استعمال نہیں کرتے وفاقی حکومت کا موقف اسی نویت کا جو پہلے کیس دائر کیا گیا تھا اس پر عدالتوں کے فیصلے کیا تھے دوہدار بارہ میں لاہورہائی کورڈ نے پر ویجلاہی کو ڈیپٹی وزیراعظم کے اہدے پر تک کروڑی کے خلاف کیا فیصلہ دیا تھا اس کیس سے جڑا جو بھی جوڈیشن ریکارڈ ہو پیش کیا جائے جیف چیف جسٹری شفی محمد صدیقی کے ریمارک سماد دو ہفتوں کے لیے ملتوی احتساب عدالت اسلام آباد میں صدر آسفر زرداری یوسف رضا گلانی نواز شریف کے خلاف توشک خانہ گاڑیوں کا ریفرنس عدالت نے آئندہ سماد پر نیپ سے ریفرنس کے دائر اختیار سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی وکیل صفائی کو دائر اختیار سے متعلق درخواست جمع کرانے کی ہدایت وقیل قاضی بسوانی سپریم کورٹ ناب ترامیم فیصلے کے بعد ریفرنس کے دائر اختیار پر اعتراض اٹھا دیا جج آبدا سجاد نے کیس کی سماد تیس اکتوبر تک ملتوی کر دی احتساب عدالت لاہور میں رمضان شگر مل ریفرنس عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ریفرنس انٹیکرپشن عدالت بھیجوانے کا حکم دے دیا عدالت نے نیب کی استعداب منظور کر لی نیب ترمیم کی روشنی میں رمضان شگر مل ریفرنس بھیجوانے کا حکم دیا گیا احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے ریفرنس پر سماد کی نیب لاہور نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا الیکشن کمیشن میں ٹرائبینل تبدیلی کا کیس ڈاکٹر تاریخ فضل چودری کی الیکشن ٹرائبینل تبدیلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ جب تک الیکشن ایک کیس سیکشن 142 سے 146 پر مکمل امد درامد نہیں ہوتا نوٹس جاری نہیں ہو سکتے وکیل تاریخ فضل چودری کے دلائل حکومت میں غربت کے خاتمے کو یقینی بنانے میں اہم پیش رفت کی ہماری ہر پالیسی کا محور عوام کی افلاح و بہبود ہے غربت کا خاتمہ صرف اخلاقی فرض نہیں پائدہ ترقی کے حصول کے لئے بنیادی شرط ہے وزیراعظم شہباز شریف کا غربت کے خاتمے کے عالم دن پر پیغام وزیراعظم مریم نواز کا کہنا ہے کہ منصب سنبھالتے ہی اقتصادی ترقی کے ذریعے غربت کے خاتمے کا عہد کیا غربت کے خاتمے کی جدوجہد میں کامیابی مشترکہ ذمہ داری نبھانے سے مشروع ہے